خدا کی دامنے توہید میں آباد ہونے کی کانوں کو مو جوہاں بند رکھ رہے ہیں اگر آپ لوگ ماہور بنائیں تو چنشیر کو جیش کروں وہ ایسے کوئی قصر باقی نہیں رکھتے ہیں ہمارے سنتانے اور ہیسے اندام میں آپ لوگ سنا چکے ہیں چنشیر حاضر خدوت ہم لائے زفر بانے کی کی عشق کی آگ عشق کی آگ آقل میں جلاؤ تو صحیح عشق کی آگ عشق کی آگ ذرا دل میں جلاؤ تو صحیح عشق کی آگ ذرا دل میں جلاؤ تو صحیح عشق کی آگ صحیح عشق کی آگ ذرا دل میں جلاؤ جلاؤ تو صحیح اچھا ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ کس کو منانا چاہیے تو عیدے ملا ہر اس پیٹی کو منانا چاہیے اسی آقا کے سطح میں بچی ہے جلاؤ تو صحیح اللہ ایک صحابی رسول ہے جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور علیظہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننا بھی کہے ہم بچیوں کے لئے خاص کر گئے ہیں وہ شخص حضور کی بارگاہ میں جا کے علیظہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب حالت کسر میں تھا جب ایمان نہیں آیا تھا تم کہ میرے دو واقعات ایسے ہیں جن میں سے ایک واقعہ مجھے جب یاد آتا ہے تو میری ہسی نہیں رکتی اور یہ واقعہ ایسا ہے جب مجھے واقعہ یاد آتا ہے تو میری آنکھوں سے آسو لیے رکھتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب حالت کفر میں تھا جب کلمہ نہیں پڑا تھا ایمان نہیں لائے تھا تب ہم ایک سفر میں جا رہے تھے ہم ایک سفر میں جا رہے تھے تو ہم نے آتے کا ایک مورتی بنایا تاکہ راستے میں ہم اس کی پوجہ کر سکیں راستے میں ہم اس کی پوجہ کر سکیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دورانے سفر ہمارے پاس کچھ کھانے کیلئے سامان نہیں تھا تو ہمیں ایسی بھوک لگی کہ ہم نے پھر اسی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے آٹے کی مورتی کو کھا گئے اس آٹے کی مورتی کو کھا گئے بھوک مٹانے کے لئے دیکھئے یہ ایسا خدا ہے کہ بندہ کھا رہا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں یہ واقعہ یاد آتا ہے تو ہماری ہسی نہیں رکھتی ہے اور دوسرا واقعہ یہ ہے سنو سچیوں میری مار بہنوں دوسرا واقعہ ساری حسول بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ میں چند بہنوں کے لئے اپنے گھر سے باہر گیا ہوا تھا اور میری بیوی ہاملا تھی اور جب بھر سے محبت ہو سفر سے واپس گھر آیا تو میرے گھر یہ پھول جیسی بیٹی پیدا ہوئی یہ پھول جیسی بیٹی کی ویرادت ہوئی تھی جب میں گھر پہنچا اور پوچھا کہ یہ بچی کون ہے تو میری بیوی بہت خبرائی ہوئی تھی کیوں کہ اہلِ عرب میں یہ دصور تھا کہ جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ زمین پہ گھڑا کھول کر اسے گاہ دیا کرتے تھے اسی لیے دنیا کی محبت کو محبت کہا گیا ہے لیکن یہ ایک ماں کی محبت کو ممتہ کہا گیا ہے ایک ماں کی محبت کو ممتہ کہا گیا ہے قرآن مقدس میں باپ کا اتنا زیادہ ذکر نہیں ہے جتنا زیادہ ماں کا ذکر ہے ماں کی مرتبے کی تعلق سے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پھول جیسے خوبصورت بیٹی پیدا ہوتی ہے میری اہلیہ نے کئی بہانے پہلے تو کیے لیکن اخر میں اسے کہنا پڑا کہ یہ ہماری بیٹی ہے اور میں حالتِ کفر میں تھا اسلام قبول نہیں کیا تھا کلمہ نہیں پڑا تھا حالتِ کفر میں میں اس کول جیسے خوبصورت بیٹی کو زندہ میں گار دیا تھا جب یہ باقیہ صاحبی علیہ وسلم بیان کرتے تھے تو ان کے آگوں سے آسوں روار دوا تھا میں پوچھنا چاہتا ہوں انہوں اور بہنوں سے اس بیٹیوں سے کہ تمہیں جو زندگی ملی ہے عزت ملی ہے شہرک ملی ہے یہ کسی اور کے سطحے میں نہیں آمنہ کے حلادت کے سطحے میں ملی ہے سور کی حلادت کے سطحے میں ملی ہے ایسے ماحول میں جب حضور تشریف لائے تو کفارِ مکہ کے سامنے سرکار نے اعلان فرمایا کہ سنو بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں ارے فاطمہ میرے جگر کا ٹوڑا فاطمہ میرے جگر کا ٹوڑا ہے اور سنو جو اپنی بیٹی سے محبت کرے گا جو اپنی بیٹی سے محبت کرے گا اس کی زہین پرمنش کرے گا اس کی شادی کرا دے گا تو جان لو کہ اس کے لیے جنت واضی ہو گیا اس کے لیے جنت واضی ہو گیا ایک بھائی اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو اپنی بیٹی سے محبت کرے گا ایک ماں باپ جنت میں جانا چاہتا ہے تو حضور پر ایمان لانے کے بعد اپنی بچے سے محبت کرے گا یہی وجہ ہے حضور کے صدقے ہیں بیٹیوں کو بری عزت ملی ہے بری عزت ملی ہے سرکار کا فرمان ہے کہ جب تم باہر سے گھر